حضرت زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امچھا عمر رو کیوں رہی ہو تو آپ نے عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں ایک بندہ کھڑا اس نے میرا دل جلا جلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سمائے عمر اس کو اندر بہتر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اندر لے کر آئے وہ بھی رو رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا نوجوان تو رو کیوں رہا ہے اس نے ارشد کی یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے میرے گناہ رولا رہے میرے اوپر گناہ ہوں گناہوں کا ہے اور مجھے اللہ سے بڑا ڈڑا میرے سے منعراض مجھے غصر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا نوجوان کیا تُو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریف شریف مشرک مشرک اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس چلم کا میں نے نہیں کیا میں مشرک میں نے رب کے ساتھ کسی کو شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُو نے کسی کو ناہب قتل تو نہیں کیا اسے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کسی کو ناہب قتل نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نوجوان اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا تُو کیوں گھرات کر دے گا شور کی رضا سبحانہ وتعالی اگرچہ تیرے گناہ سات آسمانوں سات مینوں اور تمام پہاڑوں کے بڑھout کے پڑھ جہاں اس نوجوان نے ارکت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ ہیں اس حد تو آسواہ invent اس حد تمام پہاڑوں سے پڑھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد شروعہ آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان تیرہ گناہ بڑھا ہے کہ اللہ کی کرسی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دیکھا ہے اس نے کہای یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ میرا گناہ بڑھا ہے تیرا گناہ بڑھے کہ اللہ کا عرش بڑھے وہ دکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ بڑھے آپ نے فرمایا نو جوان تیرا گناہ بڑھے کہ اللہ کی رحمت بڑی خموش ہوں گیا اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ کی رحمت یقین بڑی ہے پر میرا گناہ بھی بہت بڑھا آپ نے فرمایا اے نوجوان پھر گناہ عظیم کو خدا عظیم ہی معاف کرے گا تو گبران ہے البتہ مجھے یہ جو بتا کہ تیرا گناہ کیا تو نے کیا کیا اب اپنے گناہوں کا تصور کرتی سرکار کے ارشادات مبارک سوئے گا اپنے گناہوں کا تصور کیجئے گا کسی کا دامن صاف نہیں اس بندے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شرم آتی ہے آپ کو بتاتی ہے حیاء آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا وہ گبران ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گناہگار میں کفن چوری کرتی جب لوگ کسی کو دفنا کے چلے جاتے ہیں تو میں اس مردے کی قبر کھود کے اس کے کفن چورا اور سات سال سے میرا یہ پیش آئے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز انسار میں سے ایک شخص کی بیٹی کا انتقال ہو گیا میں نے اس لڑکی کی قبر کھود دی اس کا کفن اتارا اور چل پڑا بگر جب میں تھوڑا سے دور گیا تھا میرے پر شیطان ہاوی ہو گیا میں واپس آیا اور اس مردہ لڑکی کسی دی بیٹی اس کے ساتھ میں نے صحبت کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حرکت کے بعد میں تھوڑا سے ہی دور گیا تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں وہ لڑکی مجھے پکار رہی ہے اور وہ کہتی ہے نوجوان تجھ کو قیامت کے دن سزا اور بدلہ دینے والی ذات سے شرم نہیں آئی ارے جس وقت وہ باری دالہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھے گا یاد رکھو اور ظالم سے مسلم کا انتقام دلوائے گا تو لڑکی کہتی ہے تُو نے نوجوان تُو نے مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگا کر دیا اور اس طرح تُو نے مجھے اللہ کی بارگاہ میں روپ 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 ناپاکی کی حالت میں حاصل ہونے پہ مجبور کیا تُو جہاں معاف نہیں کرے گا ارے بھائی یہ بات سن کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں کھڑے ہو گئے آپ نے غصے آپ نے جلال میں فرمایا اے اوفاسک یہاں سے نکل دیا یقیناً تُو توزخ کی قابل ارے سوچو کیا بیٹی ہوگئی اس میں اس گناہ گار پہ جو بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نکال دیا جائے وہاں سے نکل تو آیا ٹوٹا ہوا دل اور آنسوں سے بھری ہوئی آنکھیں چالیس راتیں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اس نے گزاری اللہ سے بس مافی مانگتا رہا مافی مانگتا رہا یا اللہ مجھے ماف کر دے میرا گناہ بہت بڑا ہے مجھے ماف کر دے مجھے ماف کر دے مجھے ماف کر دے جب چالیس راتیں گزر گئی تو اس نے آسمان کی طرف موٹھا کر کہا اے محمد قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک پروردگار آدم و حبہ کے پروردگار اگر تجھ کو میری توبہ قبول نہیں اگر تجھ کو میری توبہ قبول نہیں تو آج ایک ایسی آگ بیج اور مجھے بھسم کر دیتا کہ روز قیامت میں تیرا عذاب نہ دیکھو اور اگر تجھے میری توبہ قبول ہے تو میرے پروردگار امنے محبوب قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے اور اس کی صحابہ کو خبر دے جب اس نے اس طرح اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کی سچے دل سے توبہ کی اللہ سبحانہ وتعالی نے جبرائید علیہ السلام کو خبر دے دیا کہ اے جبرائید جا میرے محبوب قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا حضرت جبرائید علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حاضر ہو کر اپنا سلام دیا اللہ سبحانہ وتعالی کا جو سلام ہے وہ پیش کیا وہ پہجا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا مخلوق آپ نے پیدا کیا ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مجھے بھی اور تمام مخلوق کو بنانے اور پیدا کرنے والا خالق اور مالک اللہ ہے حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں مجھے بھی اور تمام مخلوق کو رزق یعنی سستنس دینے والی ذاتِ اطلق خدا کیا ہے اللہ رزق اطاف فرماتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی دریاء فرماتے ہیں ارے کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میری توبہ اور تمام مخلوق کی توبہ میرا اور تیرا رب قبول فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس گناہگار بندے کو ماف کیا اے میرے پیارے حبید حبید اس کو ماف کریں سبحان اللہ اس پہ نظر رحمت اور شفقت فرما اور اپنے صحابہ کو اس کی خبر دے ارے بھائیو سچی دے سچی دے میاں محمد بخشنے ایک گناہ میرا ماں پہ ہو ویکھے ایک گناہ میرا ماں پہ ہو دیکھے تے دیوے دیش میں کالا لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے سبحان رہا